ہائیسٹ کامن فیکٹر ایک سی ایف کسی کا بھی اگر ہمیں ایک سی ایف نکالا ہے تو ہمیں ہائیسٹ کامن ہائیسٹ کامن فیکٹر کیا ہوتا ہے ایک سی ایف یعنی ہائیسٹ کامن فیکٹر اگر ہمیں نکالا ہے ہم اسے کس طریقے سے نکالیں گے بہت ایزی میتھڈ ہے 148 اور 185 کا ہمیں کامن فیکٹر نکالا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے which is the biggest number 185 185 کو ہم نے یہاں پر لیکھ کیا 185 اس میں ڈیوائٹ کیا 148 کو اب ہمیں 148 کا ٹیبل تو نہیں آتا جن کو آتا ہے وہ کر سکتے ہیں پھر ہمیں نہیں آتا 148 کا ٹیبل اس نے ہم پہلے ہاں 148 کا ٹیبل بنائیں گے تو ہم نے 148 ونزہ 148 اور 148 2زہ 296 پھر ہم کو ڈیوائٹ کرنا ہے 185 ہے تو یہاں پر یہ ایک کی بار ڈیوائٹ ہوگا یہاں پر اکورڈنگ ٹو ٹیبل ایک کی بار ڈیوائٹ ہوگا تو ہم نے یہاں پہ کیا 148 ونزہ 148 اس کو ہم نے مائنس کیا آپ اس کو مائنس کریں گے تو 37 آیا ہم کومن فیکٹر تب تک نکالتے ہیں جب تک 0 نہ آ جائے تو یہاں پر جو 37 اس کو ہم نے مائنس کیا 37 آیا اس 37 کو ہم نے 148 میں ڈیوائٹ کیا ہم یوالا نمبر جو ہے یہاں پر ہم لکھ لیں گے 148 37 کو ڈیوائٹ کریں گے اب ہم 37 کا بھی ٹیبل نہیں آتا تو ہم یہاں 37 کا ٹیبل بنائیں گے تو 37 منزہ 37 37 2 is a 74 37 3 is a 111 and 37 4 is a 148 تو یہاں پر نمبر آ گیا 4 is a 148 تو ہم یہاں لکھ لیا 37 4 is a 148 اس کو مائنس کیا تو آیا 0 تو آئی ایس کومن فیکٹر کیا آیا 37 37 کیوں آیا ہے کیونکہ اس ہی کو ڈیوائٹ کرنے سے 0 آیا ہے تو آئی ایس کومن فیکٹر وہی ہوتا ہے جس کو ڈیوائٹ کرنے سے 0 آتا ہے یعنی 148 اور 185 کا جو آئی ایس کومن فیکٹر ہے that is 37 اس طریقے سے ہم کسی کسی بھی نمبر کا آئی ایس کومن فیکٹر نکال سکتے ہیں اب یہ تو بہت ایزی تھا کہ دو نمبر کا ہم نے نکال لیا تو اب ہم 3 نمبر 3 نمبر جہاں ہیں ان کا کیسے نکال لیں 3 نمبر ہیں we have to find HCF of these نمبر 204 1190 and 1445 اس کا ہمیں نکال لیا ہے تو ہم اس کے لئے پہلے کیا کریں گے ہم پہلے دو نمبر لیں گے شروع کی اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتا ہے 1190 میں ہم 204 کو ڈیوائٹ کریں گے اب 204 کا بھی ٹیبل نہیں آتا ہے ہمیں 204 کا ٹیبل یہاں پر بنایا جائے گا تو یہاں سے ہم بنا دیں 204 کا ٹیبل تو یہ 204 1 زہ 204 204 2 زہ 408 3 زہ 4 زہ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں 5 زہ 1 0 2 0 اور 6 زہ ہوتا ہے 1224 اب ہم یہاں پہ نمبر دیکھ رہے ہیں ڈیبل 190 تو مطلب یہ یہاں سے اکورڈنٹ ہوئیٹ یہ جائے گا 5 ٹائم تو ہم نے یہاں 5 ٹائم لکھا 5 ٹائم 1020 اس کو پہلے ڈیوائٹ کیا ہے تو 170 آیا ہے اب اس 170 کو ہم 204 میں ڈیوائٹ کریں گے پھر 170 کا ہم نے یہاں پہ ٹیبل بنا کے دیکھا تو 2 زہ 540 اور یہ نمبر چھوٹا اس لئے یہ 1 ٹائم ہی جائے گا 170 بنزہ 170 اب ہم نے اس کو منس کیا ہے تو آیا 34 اس کو منس کرنے سے 34 but we have another number ہمارے پاس یہ نمبر بھی ہے 3rd والا تو اب ہم اس 34 کو 11440 میں ڈیوائٹ کریں گے تو ہم یہاں پر 34 کا ٹیبل بنایں گے 34 کا ہم نے یہاں ٹیبل بنایا تو ہم نے اس کو بنایا 5 ٹائم تک کیونکہ کیا ہے 34 ہے 2 ڈیزٹ کا یہ maximum 3 ڈیزٹ تک اس کو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں 4 ڈیوائٹ نہیں ہوگا understood ہے اس لئے ہم پہلے شروع کا number لیں گے 1414 14 نمبر کا اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 34 4 136 اور 5 170 تو 171 ڈیوائٹ کریں گے 4 ڈیوائٹ کریں گے ہم نے یہاں ڈیوائٹ کیا 136 اس کو مائنس کیا تو 85 آیا پھر ہم نے یہاں سے دیکھا تو یہ ٹوزہ ہوتا ہے 68 تو ہم یہاں ٹوزہ کو 68 کیا اب 85 اس کو مائنس کیا 17 آیا اب 17 جو آیا ہے اس کا کیا کریں گے تو ہم اس کو 34 میں ڈیوائٹ کریں گے ہم نے اس 34 میں ڈیوائٹ کیا 17 کا ڈیوائٹ کیا اس لئے اس کو بنا اتنا تو سبھی کو آتا ہوگا تو 17 2 34 اس سے آیا 0 تو مطلب highest common factor کیا ہے 17 کیوں آیا کیونکہ اسی کو ڈیوائٹ کرنے سے last answer 0 آیا اس لئے highest common factor 17 ہوگا مطلب اگر اسی اس طریقے سے 3 نمبر دی ہوئے ہیں تو ان کا highest common factor ہے 17 اس چیز کا ڈیان آگے یہ بہت easy method ہے HCF نکال لیں اس طریقے سے HCF نکال لیں اور سائیڈ میں rough میں table بناتے جائیں تو بہت easy ہو جائے